بات کریں گے ایک ایسے ویڈیو کی جو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے دراصل یہ ویڈیو ہے گناستوادی کانگریس پارٹی کے نیتا کا جو مومبئی کے ملاڈ تعلقہ کا ادھیاکش بتایا جا رہا ہے اس ادھیاکش کا نام ہے جیک ڈیسوزا جن کا مار پیٹ کرنے کا ویڈیو آپ کی ٹی وی سکرین پر آپ کے سامنے ہے ویڈیو میں جیک ڈیسوزا پنکج نام کے اس لڑکے کی پٹائی کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے انسی پی کوٹے سے منتری بنے نواب ملک کے بھائی اور نگر سیوک کپتان ملک دوارا کرلا میں روڈ کا کام کر رہے مزدوروں کی پٹائی کرنے کا ویڈیو سامنے آیا تھا وہیں ایک بار پھر انسی پی کے نیتا جیک ڈیسوزا کا مار پیٹ کا یہ ویڈیو چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرنے کی مانگ کرتے ہوئے پیڑیت پنکج نے انسی پی سپریمو شرط پوار سے سوال کیا ہے کیا انسی پی ایسے ہی انسی پی میں ایسے ہی لوگ ہیں جو گریبوں کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں ساتھی پنکج نے پارٹی دوارا جیک ڈیسوزا کے خلاف کاروائی کی بھی مانگ کی ہے نمسٹا میرا نام ہے پنکج میں رترا میں ملاک تالوکہ میں بیسک بارنی پہ کمیٹی میمبروں پلس ایوٹ کارڈینیٹو جیک ڈیسوزا جی کے نیتوت میں آپ لوگوں کے بیچ میں کچھ ہی ایک ویڈیو بارل ہو رہا ہوگا جو ویڈیو آج سے ایک سال پورا نہ ہے جس میں ڈاکٹر جیک ڈیسوزا جی مجھے مار ہے لیکن وہ مارنا میری ایک گلتی کے وجہ سے تھا وہ گلتی یہ تھی کہ جو میرا ایک میٹر تھا جس میں موہن اور درشن نام کے کچھ چیز کا لینے تھا وہ کروس ہونے کے قارن وہ میٹر ملاک پولیس ٹیشن میں چلا گیا تھا ملاک پولیس ٹیشن میں جانے کے بعد میں نے ڈاکٹر جیک ڈیسوزا جی کو فون کر کے بلایا ایس ایسا میٹر ان کو بتایا تب انہوں نے وہ میٹر کو پولیس ٹیشن سے بڑھو کرا کر کے اس کے لئے نیا دیا انہوں نے مجھے کچھ گلتی کے لئے مارا دی تو وہ مارا اس لئے تھا کیونکہ کل اٹھ کر کے میں جا کر کے اس سے کوئی بڑھا گلتی نہ کرو تو اسی چیز کو وہاں پہ ہی انہوں نے روک لگا تھا پر یہ ویڈیو کسی نے چھپ کر کے بنایا اور آج اس ویڈیو کو آپ لوگوں کے بیچ میں وائر اپ اس لئے کیا جا رہا ہے تاکہ ملاک کے جو تعلقات دیکھ جی ہے پکٹر جیک ڈیسوزا جی کو ان کے پتے سے ہٹایا جائے کیونکہ ان لوگوں کو تکلیف ہے آپ لوگوں کے بیچ میں یہ کہان میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے یہ ویڈیو بنایا ہے وہ ویکٹی کو جب دوسری بار جس سے میرا میٹر ہوا تھا جو اس کا نام درشن اور موہن ہے وہ انسان انہوں نے مجھے مل کر کے مارا تھا سر پر روٹ سے مارا تھا اور مجھے تین دن تک بندی بنا کر رکھا تھا جب ہی مجھے نیائے کے لئے میں نے صرف ایک ہی انسان کو فون کیا تھا وہ تھا ڈاکٹر جاگر زیادی باقی سب ہی لوگوں کو پتا چلا تھا لیکن کسی نے بھی اس میٹ وشہ پر دھیان نہیں دیا تھا